صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ وہاں ہم نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی فرقب نبی صل اللہ علیہ وسلم ورقب ابو تلخہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور حضرت ابو تلخہ بھی سوار ہو گئے وَأَنَا رَدِیفُ عَبِ تلخہ اور میں حضرت ابو تلخہ کے پیچھے سوار ہو گیا میں نے جیسے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس میں دو امکانات ہیں ایک تو یہ آتا ہے تشریح میں کہ ایک ہی گھوڑا تھا جس میں آگے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے حضرت ابو تلخہ اور ان کے پیچھے حضرت انس بیٹھے تھے لیکن دوسری تشریح میں یہ آتا ہے کہ ایک گھوڑے پہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم تشریح فرما تھے اور دوسرے گھوڑے پہ حضرت ابو تلخہ تھے اور ان کے پیچھے حضرت انس تھے بہرحال جو بھی صورت تھی کہ تینوں سوار ہو گئے فَأَجْرَ نَبِيُ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَر تو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں چلنے لگے یعنی جو فوج تھی خیبر کی گلیوں میں چلنے لگے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا گھٹنا چھو رہا تھا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی ران کو اور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی جو ران تھی اس سے تہبند کھسک گیا یہ جو مسلم کی روایت ہے اس میں جو الفاظ ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہبند ہٹایا نہیں تھا بلکہ تہبند کھسک گیا تھا آپ کی ران سے حتی انی انظروا الہ بیاز فخیز نبی صل اللہ علیہ وسلم حرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے آپ صل اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی نظر آنے لگی اب اس بات کو ہم سمجھیں اس بات میں یہ لائے ہیں کہ ران سطر ہے کے نہیں اور جواز یہ لائے ہیں کہ خیبر کے دن جنگ خیبر میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ خیبر میں داخل ہوئے گلیاں تنگ تھیں گلیوں کے اندر گھوڑے جا رہے تھے ظاہر ہے ویسے بھی ایک ٹنشن کا اور ایک وہ ایک ایسا وقت تھا جنگ کا جو وقت ہوتا ہے اور اس میں اگر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور ایک دو گھوڑے ساتھ ست چل رہے ہیں اور آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیبند اگر تھوڑا سا ہٹا لی ہے کہ گھوڑے کے ساتھ نہ لگے یا وہ خود سے ہٹ گیا تو اس کو وہ جواز بنا رہے ہیں کہ ران جو ہے وہ کھل گئی اور ران شاید ستر نہیں ہے ورنہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اس کو کھلنے نہ دیتے تو اب دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر ران ستر نہیں ہے تو تھوڑے سے کھلنے کو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرج نہیں سمجھا اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگ کی اس جو گھڑی تھی سٹریس کی یا مطلب جو دھیان توجہ ساری اس طرف تھی اگر تھوڑا سا کپڑا ہٹ گیا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اس طرف یعنی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی بہرحال علماء اور فقہ ایسی چیزوں سے ہی نکات نکالتے ہیں اور اس سے پھر اپنے حصول بناتے ہیں تو جنہوں نے وہ دیکھا انہوں نے کہا کہ ران ستر نہیں ہے اور جنہوں نے وہ قول سنا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کہ ران ستر ہے انہوں نے فرمایا کہ ران ستر ہے اور ہم نے جیسے پیچھے پڑا جو درمیانہ راستہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کیا جائے اچھا پھر فرماتے ہیں اس وقت کیا فلمہ داخل القریہ تھا جب آپ صل اللہ علیہ وسلم اس بستی میں داخل ہوئے یعنی خیبر کے بستی میں قالا اللہ اکبر خربت خیبر تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خیبر کی بربادی یا خیبر برباد ہو گیا خیبر کی خرابی جو ہے وہ آگئی تو ہم جب کسی قوم کے سہن میں اترتے ہیں یعنی ایسی قوم جو اس طرح کی قوم ہے تو ان کے لئے وہ صبح بہت بری ہوتی ہے ظاہرہ مسلمان ہر بستی میں جہاں گئے ان کے لئے وہ صبح بری نہیں ہوئی بلکہ یہ دشمنان دین تھے یہودی تھے اور بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا انہوں نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مسلمانوں کی زندگی تنگ کی ہوئی تھی ان کو مدینہ سے نکالا گیا تھا اور یہ ہر وقت سازشیں اور شرارتیں کر رہے تھے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ان کی سرکو بھی کا فیصلہ کیا تھا اور آپ نے گویا یہ اعلان کیا کہ بس اب ان کی خرابی جو ہے وہ قریب آگئی ہے تو یہ بات آپ نے تین دفعہ فرمائی کہ خیبر کی خرابی آگئی ہم داخل ہو گئے ہیں اب یہ لوگ ہم سے یعنی وہ مفہومی ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے فرماتے ہیں حضرت انس کہ قوم جو تھی وہ اپنے قوموں کی طرف نکل گئی تھی یعنی کوئی خیتی بڑی کر رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے جو بھی کسی کے کام ہیں اس کے لئے وہ قوم نکل چکی تھی اپنے کاموں کے لئے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر داخل ہو رہا ہے فقالو محمد تو کہتے ہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا قال عبدالعزیز اور عبدالعزیز جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہ یہ خمیس ہے یعنی جائش ہے مطلب یہ کہ یہ تو لشکر ہے اس دمانے میں جو لشکر ہوتا تھا اس کے پانچ حصے ہوتے تھے عام طور پر لشکر کی ترطیب اس طرح کی جاتی تھی کہ ایک اس کا درمیانہ حصہ تو تھا جس کو قلب کہتے تھے اور ایک اس کا اگلا حصہ تھا اس سے مقدمت الجائش کہا جاتا تھا یعنی آگے آگے رہتا تھا وہ لشکر کا حصہ اور ایک مہمنہ یعنی دائیں طرف ایک مہصرہ جو بائیں طرف پر ایک پچھلا حصہ تو تھا جسے ساقہ کہتے تھے تو اس طرح سے اس دمانے میں فوج پانچ حصوں میں تقسیم کی جاتی تھی اور جو کمانڈر ہوتے تھے وہ اس میں ضرورت اس کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے تاکہ اگلا حصہ اگر لڑ رہا ہے اور رڑھائی بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو پیچھے بلا کے پچھلے سے کو آگے کر دیتے تھے کہ فریش اور تازہ دم فوج ہو جائیں وہ آگے چلے جائیں یا اگر دائیں طرف پریشر زیادہ ہے تو پھر وہ دائیں والوں کو بعض کو تھٹا کے بائیں پہ لیاتے تھے اور بائیں والوں کو دائیں پہ کر دیتے تھے مطلب یہ کہ اپنے لشکر کی پوزیشنیں بدلتے رہتے تھے تاکہ تازہ دم فوج ہو جائیں وہ آگے آتے رہیں تو جو بھی اس کی خیر حکمتیں اور مسلطیں تھیں لیکن عام طور پر پانچ حصے ہوتے تھے اور اس کو خمیس کہتے تھے تو بعض لوگوں نے کہا کہ صرف بعض نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض نے فرمایا کہ والخمیس یعنی یہ تو پورا لشکر ہے اور اس کے پانچ حصے ہیں کہ ہم نے پورے زور کے ساتھ ان کو فتح کر لیا خیبر کو یعنی یہ خود سے انہوں نے سرندر نہیں کیا تھا بلکہ پورے زور کے ساتھ اور لڑائی کے بعد ہم نے انہیں فتح کر لیا پھر جمعہ سبی پھر ان کے جو قیدی تھے وہ ہم نے جمع کیے فجاہ داہیت اور حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ ہنو آتے ہیں فقالا یا نبی اللہ وقت نہیں جاریت من السبی کہ مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائیں اچھا اب یہاں میں بھی جو لوگ جنہوں نے تقشری نہیں پڑی اس کی یا اسلام کا جو مسئلہ غلامی جس طرح سے اسلام نے اس مسئلے کو حل کیا ہے نہیں پڑا وہ اس کے بارے میں تھوڑے پریشان ہو سکتے ہیں کہ لشکر میں قیدی جمع ہوتے تھے اور پھر ان قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا تھا اور اس میں عورتیں بھی ہوتے تھیں اور مرد بھی ہوتے تھے اور ان کو مختلف لوگوں کو دے دیا جاتا تھا اس وقت چونکہ لونڈی غلام کا رواش تھا اور ان قیدیوں کو اگر کھلا چھوڑ دیا جاتا تو یہ بہت نقصاندے ہوتے تھے اور اگر خاص طور پر عورتیں ہیں اور ان کا کوئی والی ورس نہیں ہے اور ان کو بس ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا گیا تو اس سے بہت ساری خرابی ہو سکتی تھی تو اس کی بجائے ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا اور ان کے ذمہ داری ہوتی تھی جس کو بھی وہ دی گئی تھی کہ اس کو کھلانا پلانا حفاظت کرنا اگرچہ وہ لونڈی ہوتی تھی وہ کام بھی کرتی تھی لیکن اصل میں ایک حفاظت کا طریقہ تھا تو یہ عارضی چیز تھی جو کہ اس وقت کا رواج تھا ہر جنگ میں یہ ایسا ہوتا تھا بعد میں آہستہ آہستہ اسلام نے جو اغلامی کا طریقہ تھا وہ ختم کیا اور دیکھ چند ہی سالوں میں جو اغلام میں وہ پوری طرح سے ختم ہو گئے تھے اب یہ ایک پورا لمبا مسئلہ ہے پوری لمبی تفصیل ہے اس کی کہ اس میں کیا کیا اقدمات جائیں وہ اٹھائے گئے تھے سورہ مائدہ کی تفصیل اگر پڑھ لیں آپ اس کے اندر یہ درج یہ وہاں سے تفصیل مل سکتی ہے آہ تفہیم القرآن میں بھی اور فیضلال القرآن میں بھی اور دیگر تفاصیر میں بھی موجود ہے کہ اسلام نے مسئلہ اغلامی کیسے ختم کیا لیکن بہارہ اس طرح تک ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ لونڈیوں اور یعنی قیدیوں کو لونڈیا اور غلام بنایا جاتا تھا اور ان کی زبنداری جو ہے مختلف لوگوں کو دی جاتی تھی تو یہاں پہ حضرت دحیہ قلبی آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی لونڈی اطا فرمائے قیدیوں میں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آتائی تا دحیہ تا صفیہ تا بنت حیی تو صفیہ بنت حیی جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی کو اناتت فرما دی سیدہ تا قریضہ تا وننظیر اور یہ جو تھی یہ قریضہ بنی قریضہ اور بنی نزیر کی سیدہ تھی یعنی ان کی بہت معزز خاتون تھی اور ان کے والد اور ان کے چچا جو ہیں یہ یہودیوں کے عالم تھے اور یہ بہت معزز خاتون تھی ان دونوں قبیلوں کی تو حضرت ان میں ایک صحابی آتے ہیں آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ فجا رجل انہیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ تو آپ کے سوا اور کسی کے لئے مناسب نہیں ہے انہیں صرف آپ ہی کو ان کو لینا چاہیے کیونکہ وہ معزز ہیں اور کسی کو نہیں دینا چاہیے آپ اس چیز کو بھی ہم سمجھے کہ وہ دور یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی قبیلے میں نکاح کر لیتا تھا یا کسی کوئی قبیلہ اس کو سسرال بن جاتا تھا تو وہ سب کے لئے معزز ہو جاتا تھا تو یہاں پہ بھی یہ صحابی آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے دینا ہی ہے تو یہ کسی اور کو نہ دیں یہ صرف آپ کے لئے ہی مناسب ہیں کوئی اور ان کو نہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا ان کو بلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی طرف فرمایا کہ آپ جو قیدی ہیں ان میں سے کوئی اور لنڈی جو ہے وہ لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا یعنی حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا تو یہاں پہ پھر حضرت صحابیت یا کوئی اور صحابی ہیں جو فرماتے ہیں کہ اچھا ابو حمزہ جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے یہ کنیت تھی تو انہوں نے پوچھا حضرت انس سے کہ ابو حمزہ ان کا جو مہر تھا وہ کیا مقرر ہوا تھا یعنی حضرت صفیہ سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کا مہر کیا مقرر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نفس ہی جو ہے یعنی خود انہی کی ذات جو تھی اسی کو اس کی جو رہائی تھی یا ان کی جو غلامی سے ان کو آزاد کیا تھا اسی کو ہی انہوں نے اس کا مہر قرار دیا تھا یہاں پہ بلوان بہت بحث کی ہے کہ کیا کسی لونڈی کو آزاد کرنا اس کے نکاح کا مہر ہو سکتا ہے بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو فرمایا کہ ان کا نفس ہی جو ہے وہی مہر ٹھہرا تھا اور ان کی آزادی کو یہ اپنے مہر قرار دیا تھا حتی ازا کان ابی طریقے حتی کہ جب اب ابھی راستے میں ہی تھے جہزتھا اللہ ام سلیم تو ام سلیم جو ہیں یہ حضرتن اس کی والدہ ہیں یہ ان کو لے گئیں فاہدتھا اللہ من اللیل انہیں تیار کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا رات کے وقت فاہسبہن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اروسہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اور صبح کو دولہ بنے اور حضرت ام سلیم جو تھی انہوں نے ان کو حضرت صفیہ کو تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اچھا اب سوال ہوا کہ جی نکاہ تو ہو گیا تو اب ولیمہ کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے آئے بس آنتان اور جو دسترخان تھا چمڑے کا دسترخان ہوتا تھا اس کو نتان کہتے تھے تو وہ بچھا دیا گیا جن کے پاس خجوریں تھی وہ لے آئے جس کے پاس گھیتہ وہ لے آئے جس کے پاس کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جس کے پاس ستتو تھے وہ بھی لے آئے تو اس کا حلوہ بنایا گیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا تو یہ طویل اور دلچسپ حدیث اور اس کا اصل مقصد تھا کہ ران ستر ہے کہ نہیں اس کی رسکوشن ہم نے کر لی اب اس میں سے جو دوسرے کچھ اصول ہمارے نکلتے ہیں کہ اگر سواری کا جانور طاقت رکھتا ہو تو دوسرے آدمی کو بھی ساتھ بٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جنگ کے آغاز سے قبل اور جنگ کے درمیان اللہ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے اور کسی خاص موقع پہ اللہ اکبر کا قلمہ تین دفعہ دھورانا بہتر ہے جس نے مکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین دفعہ دھورایا اور ران کا ڈھاپنا لازم ہے یا نہیں اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اور پھر یہ کہ ایک مالک کے لیے اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لینا زیادہ مستحصن ہے اور حدیث کی روح سے ایسے شخص کے لیے دگنا عجر ہے ایک عجر تو یہ ہے کہ اس لونڈی کو آزاد کر دیا اور دوسرا عجر یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور شادی کے بعد ولیمہ جو ہے وہ مسنون ہے اور ولیمہ چاہے یعنی جس طریقے سے نبکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مختصر ترین کھانے کے ساتھ اور تھوڑا کھانا بھی ہو جو کچھ ہو لیکن ولیمہ کرنا چاہیے رسکندر جتنی ہم نے چیزیں جمع کر لی ہیں بہت زیادہ ڈشیں اور کھانے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مسنون صرف ولیمہ اور کتنی سادگی ہے نبکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ کہ اس پہ استطاعت لوگوں کو مدد بھی کرنی چاہیے ولیمہ میں جیسے سارے صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا کھجوریں تھیں توتے گھی تھے سب لے آئے اور سب کی چیزوں کو ملا کے ولیمہ ہوا تو گویا یہ ہم جو اب جا کے ولیمہ پر پیسے دیتے ہیں اور چیزیں دیتے ہیں وہ آغاز تو شاید وہیں سے ہوا تھا آگے پھر یہ رثمات بن گئیں اور رثمات ہماری زیادہ مشکل ہو گئیں اس کی بجائے بحیثیت اگر مدد کی جائے شادی والوں کی تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ رسم بنا کے اس نے اتنی کی تو ہم بھی اتنی کریں اب اس نے جتنے پیسے دیا تو اس نے ہم دیا ہماری اتنی حصیت ہے یا نہیں ہے تو ان رثمات کو ہمیں اگر ہم سنت کی روشنے میں دیکھیں تو غیر ضروری چیزیں ان رثمات میں سے نکال دینی چاہیے اور ولیمہ کے لیے ضروری نہیں ہے جی گوشٹ کے ڈیش ہو اور روست ہو اور دس انڈ ڈیٹ بہت سی چیزیں ہوں بلکہ حلال چیزوں میں سے جو کم سے کمی اثر ہو وہ دعوت علیمہ میں پیش کیا جا سکتا ہے دعوت علیمہ کی بھی جائے اور اس کو قبول بھی کیا جائے دونوں چیزیں جائیں وہ مسنون ہے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين